جیل سے بھی اپنے نامنیشن فارم فائل کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کنفرم وننگ کینڈیڈیٹ ہیں یہ لوگ اگر چھپے رہے تو یہ الیکشن ان کی سیٹوں کا ان کی وہاں کیا ہوگا ان کی بلکل سیٹ تو آپ مطلب اپنے اپنے ہومورگ کا اپنے کیا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بات وہ پنجابی میں گئے چکے ہیں ساڑھی گلتے ہو چکی لیکن زبان حل کو نکارے خدا سمجھو بھی علی نواز آوان تین مہینے جنگل میں رہا پھر اس نے قرآن مجید پر حلف بھی دیا اس کے بعد گیارہ دن اغوا ہوا اور وہ باروے دن کہاں سے نکلا جنگیت ترین کے گھر سے آپ لوگ ان تک یہ معاملات اب کیوں نہیں پہنچا رہے الیکشن کے بعد جو اتجاج ہوگا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں تو آپ کے پاس کیا نیم البدل یا اس کا کوئی ریپلیسمنٹ پلین موجود ہے اس وقت کہ آپ پارٹی کو باقی معاملات ہینڈل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوچیوب میرے ساتھ اس وقت بیریسٹر گوھر علی خان موجود ہے پاکستان میں آپ کو پتہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے الیکشن کی فضاء تو بن چکی ہے لیکن الیکشن ملتوی ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو ابھی تک انتخابی نشان کا معاملہ بھی چل رہا ہے بیلٹ باکس بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان موجود ہوگا کینڈیڈیٹس کا جو معاملہ چل رہا ہے پکڑ دکڑ جو جس طرح چل رہی ہے ابھی خیبر پختون خواہ میں امیدواروں کو اٹھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے استحقام پارٹی کے دفتر سے لوگ برامد بھی ہو رہے ہیں ان کے گھروں سے لوگ نکل رہے ہیں ایسے میں جبری پریس کانفرنس میں بندوق کی نوک پر پارٹی کو توڑنے کا سلسلہ ان کے گھروں کو توڑنے سے لے کر جہاں پر اس وقت علماء جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تیار ہے کہ نوج جوانوں کو شاید یہ سمجھانا بھول گئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دشمن کی بھی فصلوں کو گھروں کو ان کی مال کو ان کی اولاد کو ان کی بچوں بزرگوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے تو کیا پاکستان میں اس وقت جو غدر مچی ہوئی ہے اپنے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہونا اس وقت کن حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا ٹکٹ کی تقسیم کیسے ہوگی کیونکہ ابھی عمر عیوب صاحب کے اوپر ب ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور پارٹی کس طرح چلے گی یہ سارے معاملات کدھر جائیں گے بیرسل صاحب اس پر ایکسپلین کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ بھی آمنہ ملک صاحبہ ایک خاتون جنہوں نے جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے خلاف سپریم جیوڈیشل کونسل میں ایک درخواست دائر کی ان کے حساسوں کے متعلق اور انہیں آج جس انداز میں جس طرح کی تضحیق کی گئی کہ چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ آپ کو وہاں بھیج دیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آسکتی تو یہ کیا ویگو ڈالا کا سلسلہ اب سپریم کورٹ میں بھی چل رہا ہے انہوں نے سوالات پوچھے اور جسٹس طارق مسعود صاحب کی ساری ٹیکس ریٹرن اور تمام چیزیں جمع کروائے گئیں وہ مطمئن نہیں تھی لیکن کیس خارج کر دیا لیکن جسٹس مزاہر علی نقوی کا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے جیوڈیشل کونسل میں عمران خان صاحب کا سائفر کا کیس آپ کے سامنے جس طرح سلمان اکنمراجہ اور عمران خان صاحب کی ٹیم اور بیریسٹر صاحب بھی اس میں شامل ہے یہ سب لوگ منت کر رہے ہیں جان مار رہے ہیں اور کیس کس طرف جا رہے ہیں ان سب چیزوں پر بات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ بیریسٹر گورلی صاحب آپ نے اپنا وقت نکالا سب سے پہلے سار ابھی جو الیکشن کی ایک فضا تو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آٹھ فروری اعلان بھی ہو گیا لیکن کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جا رہا ہے ابھی ملتوی کرانے کے لیے پرویس خٹک صاحب کا بھی بیان آیا مولانا فضور ایمان کا بھی بیان آیا پھر اس تحقام پارٹی بھی چھے مہینے مانگ رہی ہیں یہ لوگ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں حتیٰ کہ میاں صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے دوسرے ہفتے میں وہ شاید لندن دوبارہ علاج کرے چلے جائیں آپ لوگوں کی تیاری کہاں تک پہنچی اور کینڈیڈیٹس کا مرحلہ اس پر تفصیل سے بتا دے دو تینکیو دیکھو پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ لوگ تو یہ پہلے سے بھی کوشش کرتے ر ہیں کہ الیکشن لیٹ ہو اور الیکشن بہتہاشا لیٹ تو آلریڈی ہو چکا ہے کیونکہ دو پروینسز میں تو اس امیلی ڈیزال ہو چکی تھی جنوری میں اور پھر الیکشن ہونے تھے اس کے حساب سے اپریل میں بھر وہ الیکشن نہیں ہو سکے اور یہ ایور سنس ڈیو ہے اور سپریم کورٹ نے اس میں بار بار انٹروین کیا تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس مرتبہ الیکشن فردر ڈیلے ہوگا سپریم کورٹ نے ابھی اس مرتبہ یہ ترڈ تھا ایم پیٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے آئی جو کہ افسوس کی باتیں یہ تو میٹر کچھ ایسا تھا کہ پولیٹیکلی ریزال ہونا چاہیی تھا الیکشن کمیشن کو چاہیی تھا وہ ڈیٹھ دے رہے تھے صدر صاحب کو چاہیی تھا وہ ڈیٹھ دے کے سارے پارٹیز کو آن بورڈ لے لے تھے لیکن جن کی کنسٹیٹیوشنل ذمہ داریاں تھی وہ نباہ نہیں سکی اور سپریم کورٹ کو آہ فائنلی انٹروین کرنا پڑا سپریم کورٹ نے یہ آدو ریٹن آرڈر میں نہیں ہے لیکن سپریم کورٹ نے ابزر ف فرمایا تھا کہ جو کوئی الیکشن ہونا آٹھ تاریخ ہو وہ پتر پہ لکیری سمجھے اس میں ایک دو دن کے بیک فورت میں سے صرف یہ ہوگا اگر کوئی ایسی امرجنسی ہو جائے سم ٹائم ہو جاتا ہے زلزل آیا تفان آیا کچھ ہوا ایک دن کا فرق آ گیا دوسرے دن کا کچھ ہو جائے تو this is short of it انشاءاللہ تعالی یہ optimistic ہونا چاہیے کہ الیکشن اب وقت پہ ہوگا یہ لوگ تو بہت کوشش کرتے رہے پہلے سے ایک الیکشن ڈیلے ہو ان کو بہت سوٹ کرتا ہے because ان کے پاس سب کچھ ہے ان کے پاس نہیں ہے تو نہ ووٹر ہے نہ سپوٹر ہے نہ ان کے پاس ورکر ہے اور نہیں ان کے پاس کوئی بیانی آکے لوگوں کو دیکھے لوگوں کو پتا ہے کہ جو گزشتہ حکومت جا چکی ہے ان کی کیا کردگی تھی انہوں نے اپنے کیسز ختم کروائے نارو لے کے آئے پائدے اٹھائے اسی تلیے حکومت کو آئے لوگوں کو کیا دیا ڈالر کہاں پہنچا ہے مہنگائی کہاں لے کے گئی تو اب ایک نئے دور میں لوگوں کو جانا چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ یہ ملک مزی دلیے کیا جائے این کا تقاضی ہونا چاہیے جہاں تک ہماری ایک چھوٹا سا سوال ایڈ کر دوں کہ بیانیاں تو ان کے پاس ہے کہ ہماری بات وہ پنجابی میں کہا چکے ہیں ساڑھی گلتے ہو چکی وہ تو کہہ رہے ہیں ہماری بات تو ہو چکی ہے ہاں دیکھے نا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ تعالی عوام جو خدا کو منظور ہوئی ہوگا لیکن زبان حل کو نکار خدا سمجھو انشاءاللہ تعالی خدا کو کچھ اور منظور ہے یہ ان کی سارے جو وہ ہے ترقیبیں ہیں یہ ولٹ ہو جائے گی جس دن الیکشن کیلئے لوگ جائیں گے اور لوگ زیارت اعداد میں نکلیں گے اس مرتبہ لوگ اپنے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے ان کو اور یہ بسیکلی ان سے نہیں ہے ان کی جو سسٹم اور جو سٹیٹس کو بہت عرصہ سے چلا آ رہا ہے اس سے نفرت کی ایک پیزہ پیدا ہو گئی ہے عوام میں اور عوام یہ چاہ رہی ہے کہ کسی ایسے طرف چلے جائے جس میں ہمیں لیڈر ملے جو ہمیں اکٹھا کرے جو ہمیں ترقی کی طرف لے جائے جو ہماری جو بنیادی حقوق ہے اس کی طرف اس کی طرف لے جائے تو ایسے ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم پھر وہ مستق پاسٹ میں الجے رہے اور اپنے عوام کی حقوق کا خیال نہ کرے تو میرا خیال ہے ان کی ساری ترقیبیں ادھر کے ادھر رہ جائے گی اور عوام اپنا پیسل انشاءاللہ تعالی سوچ سمجھ کے کرے گی اور عوام کو اس دن کا انتظار ہے جس دن الیکشن ہوگا لوگ جائیں گے ہمیں امید انشاءاللہ تعالی بیلٹ پیپر بھی ہوگا اس عوام اپنے ذہن کے مطابق ازادی کے مطابق انشاءاللہ اس پر فیصلہ کریں گے الودہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت کنڈوسیف انوارمنٹ نہیں کریٹ کیا گیا کوئی لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہے ایک پارٹی کو فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے باقی تو پی ٹی آئی کی تو ابھی تب کوئی اجازت نہیں ملی ہے نہ ہمارے ورکر باہر نکل سکتے ہیں نہ سپورٹر نکل سکتے ہیں نہ ورکر کرمنشن کر سکتے ہیں نئی لیڈر جو باہر نکلتے ہیں اور ان کو اٹھ بڑا اہم سوال یہاں پہ بنتا ہے جو تحریکین صاحب ایک بہت بڑی جماعت ہے اسی فیصد جماعت تو پاکستان میں کی مقبولیت اگر آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو یہ دنیا کی پہلی پانچ ٹاپ ٹین سیاسی جماعتوں میں آتی ہے اب یہ جو پری پول رگنگ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ جس طرح آپ میں بھی بتایا اور گراؤن پر ہمیں نظر بھی آ رہا ہے آپ لوگ اس کا کوئی حل جس طرح یورپی یونین کی مبصرین آتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ الیکشن ف ہو رہے یا نہیں آپ لوگ ان تک یہ معاملات اب کیوں نہیں پہنچا رہے الیکشن کے بعد جو اتجاج ہوگا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں نے کیس پہ کوئی لاعمل بنایا ہے ان تک پہنچا جائے دیکھو وہ آئین اور خانون کے مطابق سواب دیر الیکشن کمیشن کا اور الیکشن کمیشن نے ان کے لیے جو اپنا ضابط اخلاق ہے وہ توے کر دیا اور وہ جب الیکشن کا پروسس شروع ہوگا تو وہ آئیں گے لیکن ہم نے پی ٹی آئی نہیں اپنے طرف سے جب کوڈ اب کنڈک پولٹیکل پارٹ اس کا عطوے ہو رہا تھا جو آج انہوں نے کہا ہے کنفرم بھی کر لیا کہ سارے پولٹیکل پارٹی کی کنسنسس سے ہوا جس پہ ہماری میٹنگ ہوئی تھی گیارہ اکتوبر کو اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن سے ایک چارٹر اف ڈیمانڈ اس وقت بھی دے دیا تھا پھر بعد میں میرے اور باب روان صاحب کی ملاقات ہوئی کمیشن کے ساتھ جس میں چیپ الیکشن کمیشنر صاحب تھے اور چارے ممبر ممبران صاحبان تھے ہم نے ٹونٹی پور پوائنٹس کا ایک چارٹر پوراسس میں ڈیموکرسی کہی تو یہی طریقہ اس پوراسس میں پارٹسپیٹ کرنے دے اور یہ دیکھیں نا ہم آکے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ تو ہمارا رائٹ ہے ہمیں روک آنا جائے یہ تو آپ نے کر دیا ہم نے باور کر آیا تھا کہ اس کے سلسلے میں ہم مناسب اقدامات کریں گے سو بار نہیں کیا لیکن میرے آپ نے تو اپنا کام کر دیا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں لیکن اب اس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ نکلتا وہ نظر نہیں آ رہا تو آپ کے پاس اس کا لائے حمل کیا ہے کہ بعد میں جب الیکشن ہو جائے اور آپ لوگ کہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہمارے ساتھ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی ہمارے امیدوار اٹھائے گے بندوق کی زور پر انہیں چینج کیا گیا 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 گ ایک لیول فلینگ پیڑ نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کہاں جائے ہائی کورٹ میں گئے تھے پشاور ہائی کورٹ کی میں آپ کو اگر مثال دے دی تو پشاور ہائی کورٹ نے کانسٹیوشنل جوریسڈکشن میں ایک آرڈر پاس کر لیا سارے اداروں کو ہدایات کر دی کہ پی ٹی آئی کے جو اگر آپ کو اپلیکیشن آ جائے اور وہ آپ سے جلسہ کرنے کی اجازت مانگے تو قانون کے مطابق اس کو اجازت دے سارے میں آپ کو انٹرپٹ کروں لیکن پاکستان میں یورپی ایمبیسیڈر ہیں ای ایو کی ایمبیسیڈر ہیں جو الیکشن کرتی ہیں رائنہ ان کا نام ہے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈیٹیل دے سکتا ہوں آپ لوگ ان کے ساتھ بات کریں ان کو ای میلز کریں ان کے ساتھ فون پر بات کریں کہ دیکھیں یہ ہو کیا رہا ہے ابھی ہم نے اپنی شکایت ریجسٹر کرا دیا آپ تو قانونی معاملات کو بہتر ہمارے پاس الحمدللہ دیکھیں عدالت ازاد ہے عدالت ازاد ہے سپریم کورٹ ہے اگر یہ ہمیں نہیں کرتے تو سپریم کورٹ ابھی صرف میں جو عرص کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کی ویلیشن ہو گئی تو نیکسٹ ہم نے اپلیکیشن فائل کر دی پشاور آئی کورٹ میں اور اس کی وجہ سے ایک دو ریلیاں ہوئی ہے ابھی الیکشن کمیشن کا انتظار ہے کہ وہ آرڈر کب کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے جو باور کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نوٹفیکیشن جس وقت کر لیں ڈی لیمٹیشن کی اور شیڈول کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ ہم آپ کی جو گریونسزیں اس کو ریزول کریں گے اور ہم ایسے اقدامات کریں گے جس سے آپ کو ہم لیول پلائنگ فیلڈ دیں گے اگر یہ نہیں دیتے تو ہم سپریم کورٹ جائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ ان معاملات میں کوئی انٹرنیشنل کی جو نہ کسی ایسی ہیلپ کی ضرورت ہے نہیں کے پاس کوئی اختیار کی دیا جائے البتہ پولیٹیکلی ساری دنیا اس کو دے گئی اور ساری دنیا کا ایک انسن ضرور ہوتا ہے یہ ہیمن رائٹس کے ایشو ہوتا ہے یہ ایک ڈیموکرٹک پروسس کا حصہ ہے یو این چارٹر کا حصہ ہے کہ سارے عوام دنیا کے وہ سارے لوگ اپنے ڈیموکرٹک پروسس سے ہوتے ہوئے یہ رائٹ ایکسرسائز کریں اور سارے سیڈیزن کو بلا تفریق جوانا اس پارٹسپیشن کا مکہ ملنا چاہیے ابھی آپ کو انتخابی نشان جو ہے آپ کا بلے کا باقی پارٹیوں کو تقریبا اکاب مل گیا ہے ان کو استحقام پارٹی کو لیکن آپ کو بلے کا نشان جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن پہ آپ کا معاملہ فضا ہوا تھا آپ نے اس پہ ان رائٹنگ بھی دیا تھا آپ نے باہر آکے الیکشن کمیشن کے بتایا بھی تھا کہ ہمارا معاملہ حل ہو چکا ہے تو انتخابی نشان آپ کو کب تک ملے گا دیکھیں جہاں ان کا اکاب کا تعلق تھے تو وہ نئے پارٹی ریجسٹر ہو گئی تھی اس لیے ان کا پہر فرس ٹائم الارٹمنٹ تھا ہمارا تو آلیڈی الارٹڈ ہو چکا ہے اور یہ ہم سے ویڈرانی ہوا ہے لیکن ہمیں فارمالی انہوں نے ایک آرڈر دینا تھا وہ آرڈر کی کاپی ابھی تک نہیں ہے یہ ہم نے دو مرتبہ ان سے میٹنگ بھی کی تیس آگست سے وہ میٹر پنڈنگ گئے اس کے بعد ہم نے اکتوبر میں دو لٹر لکھے نمیمبر میں لٹر لکھا پھر میٹنگ بھی کر لی اور ہم نے پریس کانفرنسز بھی کر لی اور الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر نے خود میڈیا کو کہا کہ پپولر پارٹی ہے بڑے سپورٹ ہے اور ان کا بیٹ کا نشان بھی ہوگا بلٹ پیپر پہ تو لیکن دیکھیں ہم کوشش یہی کر رہے ہیں ایک صدا ہے ہماری الیکشن کمیشن سے کہ جلد سے جلد وہ آرڈر کرے تاکہ جو شکوک و شباہ لوگوں کے ذہنوں میں فائدہ ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائے اور ہم بھی نیکس ٹپ پہ آگے چلے جائے تاکہ ہم نے اگر ٹکٹ ویشو کرنے تو وہ پراسس کے آگے بڑے پنجاب میں آپ نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دیں بابروان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پندرہ سو کے قریب درخواستیں آئیں بہت بڑی دو سو ستانوے کی سیٹوں میں دو پندرہ سو یہاں آگئے آپ کو تو آپ کے چیئرمن امران خان جیل میں ہے پریزیڈنٹ آپ کے جیل میں ہے وائس چیئرمن جیل میں ہے باقی پارٹی کے لوگ توڑے جا رہے ہیں تو پارٹی کا جو سٹرکچر ہے اب عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ ہم لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ہمارے سامنے سارے امیدوار پورے ہوگے اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے بتائیں لوجکلی تاکہ لوگوں کو سمجھ جائے کہ بلکل آپ کی پلاننگ جو ہے کمپلیٹ ہو کیونکہ آپ کور کمیٹی کے میمبر بھی ہیں اور چیف الیکشن وہ بھی ہیں پی ٹی ہے کہ تو آپ کو تو آپ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا کہ کس طرح آپ کا یہ لائے عمل ہے کہ کینڈیڈیٹ ہوں گے آپ کا آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے کہ یہ ہمارے سب ہمارا بہت کنسن رہا ہے اور کنسن یہی رہا ہے کہ دیکھیں کہ بڑا عرصہ ہو گئے ہماری لیڈرشپ یا تو انڈر ہریپور میں ہی تھا اور جنازے پہ تھا جنازے کے بعد تدفین میں آئے تو اس کو کونوں کی کوشش دی کہ ان کو آرسٹ کرے تو جسی وجہ سے وہ انڈر گاؤنڈ چلے گئے یہ اسے ہمارے لیے بہت بڑا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے اور یہ پانکسان میں میری سوال تک عمر عجیوب صاحب سیف ہے اس وقت مطلب کسٹیڈی میں تو نہیں ہے آمدلالہ پہ لال تو میرے انفارمیشن کے مطابقی اس وہ سیف ہے لیکن دیکھیں جیسے بھی سیف ہے پولٹیکل لوڈر آہ لیڈرز جو ہیں ان کی کوشش یہ نہیں ہوتی کہ میں سیف کہیں آہ سیکرٹ جگہ میں رہوں کی کوشش یہ ہوتی کہ میں جاؤں اپنے لوگوں میں رہوں اپنے کنسٹیچیمنٹ میں رہوں اپنے پولٹیکل پارٹیز کے لیے کام کروں تو ایسے سرکمسٹانسز میں تو آپ اپنے جو جمہوری آہ فرائز ہے وہ اس کی سرانجام دہی کرنے میں تو آپ قاصر رہتے ہیں تو اس لیے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا کنسٹن ہے اور ہم عدالتوں سے امید کرتے ہیں کہ کچھ کریں گے اب ہم ایک پیٹیشن بھی سپریم کورٹ لے کے جا رہے ہیں کہ جس میں سے کوشش ہماری سپریم کورٹ سے یہ یہ کہ اتنا پروٹیکشن تو آپ ہمیں دے دے اگر ہم نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو ہم کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے اگر پارٹیسپیشن ہم نے کرنا ہے تو اگر آپ پروسس سے ہمیں باہر رکھیں گے تو ووٹ میں ہم کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے یہ پروسس شروع ہو جاتا اسپیشلی الیکشن کمیشن کو جو ہم نے یاد کروایا تھا وہ یہ تھا کہ جس دن سے آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی اس دن سے لے کے آٹھ فیروری تک بلکہ قائینی اور قانون کے مطابق جس وقت تک نوٹیفکیشن نہیں ہو جاتا الیکشن کے ریٹرن کینڈیڈیٹ کا تب تک الیکشن کا پیریٹ کنٹینیو کرتا اور یہ الیکشن پروسس کہلاتا ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ پروسس has already begun kindly support us the protection دے لی گی اچھا سر میرا بڑا important سوال ہے آپ سے کیونکہ آپ چیف الیکشن کمیشن ہے پی ٹی آئی کے اگر عمر یوب صاحب کو یہ گرفتار کرتے ہیں اور جس طرح آپ کو پتا ہے دباؤ کا شکار اس وقت باقی لوگ ہیں وہ بھی ایک عام انسان ہے وہ بھی اگر فرض کریں اللہ نہ کرے پارٹی بدل کے چلے جاتے ہیں استقام پارٹی میں یا کہیں اور چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا نیم البدل یا اس کا کوئی replacement plan موجود ہے اس وقت کہ آپ پارٹی کو باقی معاملات ہینڈل کریں گے جنرل سیکٹری کا عدہ بڑا اہم عدہ ہے نہیں جنرل سیکٹری کا بڑا عدہ ہے عمر یوب صاحب کی بھی اپنی جو پرفارم میں سے بھی بہت زیادہ ہے اس کی کمی تو کبھی پوری نہیں ہو سکی گی لیکن ہمارے عین کے مطابق پی ٹی آئی کے اگر چیرمن نہیں ہے تو وہ سیکٹری جنرل کرتا ہے اور سیکٹری جنرل کی آہ انیویلیبیلیٹی کی صورت میں ایڈیشنل سیکٹری جنرل کرتا ہے تو بیریسٹر رویر نیازی صاحب ہمارے ایڈیشنل سیکٹری جنرل ہے وہ تو ہو گا ہم کریں گے اور اس کو پارٹی نے پور کمیٹی نے اور خان صاحب کے ڈائریکشن سے وہ ہم کیئر پار کر چکے ہیں جس ان کیس ہوئی ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں لیکن مریوشہ اس کا بڑا ایک ہوگا بلکل صحیح تو آپ مطلب اپنے اپنے ہومورک آپ نے کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ہومورک کیا ہوا ہے سارے سارے خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہومورک کم کر چکے ہیں مطلب آپ کی ظاہرہ سٹرگل ہے بہت بڑی آپ اتنا بڑا مقابلہ لڑھ رہے ہیں تو ظاہرہ آپ نے اپنا کام تو کیا ہوگا آج جس طرح ابھی ایک میک میں آپ نے دیکھا وہ کپتان جا کے پچھ دیکھ رہا تھا تو آپ نے پچھ دیکھی ہوئی اس وقت تو اس کے علاوہ آپ کو جو اس وقت مظالم جو لوگ ٹوٹ رہے ہیں آپ کی پارٹی سے جیسے علی نواز عوان ابھی حالی میں چھوڑ کر چلے گے اس کے علاوہ صداقت عباسی ہیں جو لوگ روپوش ہیں یہ تقریبا آپ کے ففٹی ٹو کے قریب بندے بنتے ہیں رفلی ان لوگوں کے اور جو روپوش ہیں وہ بھی اب الیکشن کس طرح لڑیں گے جیسے مراد سعید ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو کنفرم بیننگ کینڈیڈیٹ ہیں یہ لوگ اگر چھپے رہے تو یہ الیکشن ان کی سیٹوں کا ان کی وہاں کیا ہوگا ان کے علکوں میں دیکھیں مختلف قسم کے کچھ تو ایسے ہیں جس طرح پارٹی چھوڑ گئے ہیں یا انہوں نے پریس کانفرنس سے کی اور یہ مختلف قسم کے ٹریلر چلوا ہے پہلے ان سے پریس کانفرنس کرواتے تھے پھر ان سے پولٹیکل پارٹی کے پاس لے کر کے پریس کانفرنس کرواتے تھے انٹرویو کرواتے تھے ان کو لے کیا ان کو مپلر پہناؤ اور پھر کہو بس پارٹی چینج ہو گیا نو پریس کانفرنس نو ناثن تو یہ تو ایک ہالک کیاڈر کے لیکن کچھ ایسے ہیں لیس سپوز ہمارے لوگ ہیں جن پہ کوئی الزامات ہے اور وہ نہیں پیش ہو رہے ہیں تو ہمارے لاکھ کے مطابق تو وہ پھر بھی اپنے نامنیشن فارم فائل کر سکتے ہیں اور پارٹی سپوز آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کے مطابق جب تک کنوکشن نہ ہوئی ہے تو وہ کوالیفائیڈ ہے تو وہ لوگ جیل سے بھی اپنے نامنیشن فارم فائل کر سکتے ہیں گوٹ یہ تو بڑا اچھا ہوگئے اس کے علامہ بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جیسے مثال کے طور پر عثمان ڈار کی والدہ نے کہا تھا کہ میں خواجہ عاصف کے خلاف الیکشن لڑوں گی اسی طرح صداقت اباسی کی زوجہ کے بارے میں کہا جا رہا تھا بہت سارے ایسے جو ان کے قریبی لوگ ہیں بیویاں ہیں بہنے ہیں بیٹیاں ہیں وہ الیکشن اگر لڑنا چاہیں تو کیا آپ کے پاس ایسی بھی کوئی تجویز زیرے غور ہے کہ اس وقت جو کنڈیڈیٹ اگر کسی وجہ سے دباؤ کا شکار ہوا تو اس کے اہل خانہ کو لیا جائے ان کو چانس دیا جائے کچھ طرح کی تجویز ہے آپ کے پاس دیکھیں ہاں پولٹیکل پارٹیز میں تو یہ ہے اس طرح تو کچھ ایسے ایک انڈیڈیٹ ضرور ہے کہ انہوں نے کوئی مطلب بڑے سخت حالات میں پارٹی چھوڑی اور کچھ ایسے ہیں کہ جو جو بڑے پارٹی کے خلاب بھی بولتے رہے ہیں لیکن یہ اس کے سلسلے میں خان صاحب اور پارٹی ہی پیسے لے کرے گی کہ کیا ان لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے کہ نہیں یا ان کے ٹکٹ جو ہے ان کو کنسیڈر کرنا ہے کہ نہیں یا اگر نہیں کرنا تو ان کے فیملی میمبر کو ٹکٹ دی جا سکتی ہے کہ نہیں یا اس کی کسی اور کو کریں گے تو یہ سارے اپشن ابھی زیر غور پہ لحال اس پہ کوئی پیسے لینی ہوا سو فار عمران خان سے جو آپ کی ملاقات ہوتے ہیں وہ بڑی لیمٹیڈ ٹائم ہے آپ لوگ وہ پین پیپر لے کے جانے نہیں دیتے تو آپ لوگ یہ جو اتنے بڑے فیصلے ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ اتنے مختصر سے ٹائم میں کیسے کریں گے یا عمران خان پہلے ہی جیل میں ورکنگ کر چکے جہاں تک ہماری اطلاعات ہے انہوں نے بہت سارے نام ایسے اپنے لکھے ہوئے ہیں یا بتائے ہوئے ہیں جو انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی کابینہ بنے گی کوئی لگتا تو ایسے ہی اگر فیر الیکشن ہوئے تو حکومت آپ کی بنے گی تو کابینہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو یہ معاملات جہاں تک جہاں تک خان صاحب کا تعلق ہے تو دیکھیں نے اس نے ستائیس سال بڑی کوشش کی اور پارٹی سے کہاں سے اٹھا کر کہ کہاں پر لے کے جائے تو خان صاحب کو پاکستان کے طول عورز میں سب کچھ کا پتہ ہے اور ان کو بات ہے میرے کون صاحب ورکر کہاں پر ہے تو یہ پروسس سے ہم گزر جا چکے اور ہمارے جب ملاقات ہوتی تو بڑا کم ٹائم ملتا ہے آپ کی بات بالکل ٹیک اپن پیپر بھی جانے نہیں دیتا کوٹ کے وقت بھی ہمیں جانے نہیں دیتا اور جب ہمیں ملنا بھی ہو تو پوراں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے ترٹی منٹس کا ٹائم ہے لیکن ان دی مین وائل وہ پروسس ہم کمپلیٹ کرتے رہتے ہیں خان صاحب سے انسٹرکشن لے کے کرتے ہیں پیچھے سے جو ٹیمیں بنی ہیں اور کمیٹیاں بنی ہیں انہوں نے سارا پروسس کیا تھا اور خان صاحب نے ان خدشات کے پیس سے نظر کافی کچھ کام جو ہے وہ اپنے جیل جانے سے پہلے پہلے بھی کافی کچھ کر لیا تھا بالکل سائفر کا کیس آپ ظاہر ہے لائر ہیں بیریسٹر ہیں آپ جانتے ہیں ہم سے بہت زیادہ سلمان اکرم راجہ بھی لڑ لیں ہیں ظاہر آپ لوگ ان ٹاچیں ایک دوسرے سے ابھی جو کیس میں لاسٹ ابھی جو آ رہے ہیں اور اسٹار ہائی کورٹ کے اسے دو سوال پوچھے کہ یہ جو تائناتی ہے جج کی یہ کیا ہائی کوٹ کے یا حکم سے آئی یا وزارت قانون کی تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کی فیور میں آنے والا ہے سائفر کیس اوڑنے والا ہے لیکن مجھے بہت کبھی یقین ہے انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں آ جائے گا کیونکہ آئین اور قانون جی اس بات کی قطن اجازت نہیں دیتا کہ کسی کا ٹرائل آپ جیل میں کرے اور جیل میں کرانا ہے تو اس وقت یہ جیل میں ٹرائل کران رہے ہیں اندرز گراؤنڈ کہ آپ کو سیکیورٹی کنسنڈ ہے اور سیکیورٹی کنسنڈ پہ ہم کہہ رہے ہیں ایک سو سی کیسز تھے تین سو مرتبہ سے زیادہ کورٹوں میں پیش ہوئے پورا تو شہانہ کا ٹرائل یہاں ہوتا رہا ہے اور جب جب ہم جاتے رہے تو ہم یہاں تو جی الیون میں جاتے رہے ہم نے تو کبھی کوئی کنسنڈ نہیں شوق کیا تو حکومت باقی کیسز میں اگر آپ کو ریلیپ دے سکتے ہیں تو اس میں بھی یتنا تو کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں تو بٹو صاحب کا بھی ٹرائل تھا سٹرک مارشل لامتا لیکن پھر بھی اوپن تھا اندرہ گادی کے قاتل کا بھی ٹرائل تھا تو جیل کے اندر بھی تھا تو پھر بھی پورا میڈیا اور لوگ سارے وہاں موجود تھے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک ٹرائل کریں اور وہ بھی آپ بندروازوں میں کریں تو عدلیہ اس طرف جو ان کا کنسن ہے بہت صحیح کنسن ہے اور یہ ہونا بھی ایسا چاہیے گورنمنٹ نے ڈھنائی بھی نہیں کیا کہ نہیں ٹرائل اوپن ہونا چاہیے تو انشاءاللہ اس بات پہ تو ہمیں امید ہے کہ اٹلیس جو منیمم آہ ریکوارمنٹ ہے فیر ان فری ٹرائل کے اور ڈیو پراسس اپ لاک کے اس میں سے ایک یہی ہے کہ آپ کا ٹرائیونل جو ہے وہ امپارشل ہو باعث نہ ہو اور آپ کا وینی واب ٹرائل جو ہے وہ پبلک بھی اور اوپن بھی ہو تو مجھے امید انشاءاللہ طلاق اس ہائی کوٹ ہمیں ریلیو دے دے گی جی تو شاہ الکادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں بھی خان صاحب نے آج جو ایرنگ میں بات کی آہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی بنانا چاہ رہے تھے ان پیس وہ پیسے عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھی نہیں آئے سپریم کوٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں معاملہ برکل اپن ان شٹ کیس ہے اس میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی تو پھر اس کیس کو کس بنیاد پر آپ کو خیال ہے کہ یہ لٹکانا چاہے ہیں یہ پولٹیکلی یہ صرف الکادر اور یا تو شہانہ اور باقی نہیں آپ کوئی بھی کیس اٹھا لیں ایک سو اسی کیسے ایسے تو نہیں بنیتے نا اگر آپ ان میں سے کوئی بھی کیس بنایا تو ایسی پولیس ٹیشن ہے جہاں کبھی کسی نے کی پولٹیکل پارٹی کے پرسن کے خلاف کسی ریجسٹر نہیں کیا وہ سارے ریجسٹر ہو گیا اور ہر کسی جرم کو ملایا گیا الکادر تو پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے اور اس میں تو خان صاحب کی نے پیسے اکان میں آئے نا اس کی زمین ہے نا سب کچھ ہے یہ الکادر یونیورسٹی اس ٹرمز ٹرمینالوجی پہ اور پراسس پہ اور اس پرسپشن پہ بنی جس طرح سے نمل انہوں نے بنایا ہے ایک ٹرسٹی کبھی اونر تو نہیں بنتا ٹرسٹی کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنا ٹائم دے سکتا ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو میں ایک مثال دیتا شوکت خانم کراچی بن رہا ہے لیکن جو ان کے انجنئر آئے تھے اور لوگ آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کراچی جو کنسٹرکشن کا جو پراسس ہے وہ خان صاحب کے جیل جانے سے اور کنٹریبوشن نہ آنے سے آلموس اس کا پراسس دو سال پیچھے چلا گیا یہ تو آپ کو ایک بندہ ہونا چاہیے جو اس کے لیے کنٹریبوشن کرے خان صاحب تو فقط اس بات کے لگے ہیں کہ اچھے یونیورسٹی بنے اور یونیورسٹی میں خان صاحب کا انتہوں نے یہ ذاتی ملکیت ہے نہ خان صاحب سے اسے کوئی پرسنل بینیفٹ کل نواز شریف کا بھی کیس ہے توشا خانہ کا ان کی گاڑیاں تو ثابت ہوگی ان کی بیٹی مریم نواز خود وہ منصور علی خان کی پروگرام میں کہہ چکی ہیں کہ گاڑیاں ہم نے لیں ہیں اور پھر نے پروگرام رکوایا ہے بھی چلتا ہوا پروگرام تو کل ان کا بھی کیس ہے اگر وہ اس طرح کلین چٹ لے کے بری ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر عدالتوں کی آزاد ہونے پر شک نہیں بڑے گا دیکھیں میں تو جس طرح لاسٹ ٹائم آئے کیجئے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے اگر ایسے کیس ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے میرٹ پر پیسل ہونے چاہیے مجھے امید ہے ہائی کوڈ میرٹ پر پیسل کرے گی اچھا بہت صحیح آپ نے بڑا معتاد جو آپ دے دیا ویسے اس میں اوپن جھٹ کیس تھا ان کا گاڑیاں ان کے سامنے آئیں بغیر پیسوں کے نوازشی سبت اس وقت وزیراعظم بھی نہیں تھے گلانی وزیراعظم تھا لیکن گاڑیاں پھر بھی وہ لے گا مریم نواز استعمال بھی کر رہی ہیں پیسے دیے بغیر بار رہ رہے یہ والا کیس جو ہے نا ہائی کورٹ کے سامنے نہیں ہے یہ والا کیس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے سامنے ابھی نہیں وہ ابھی ٹرائل چل رہا ہے وہ ٹرائل چل رہا ہے وہ ب Reed loop فیکش�� والا کیس ہے جو نیو کے واپس آیا یہ وہ والا کیس ہے جو پہلا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ ہائی کورٹ میں اور ہائی کوٹ میں ان کی جو کنوکشن ہوئی ہے وہ والمیٹر ہے اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائی کوٹ میں اگر نیب نے جس طریقے سے لاسٹ ٹائم آ کر کے بیل پہ کنسشن دے دی کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر اپیل کے سٹیج پہ ہائی کوٹ نیب نے آ کر کہ یہ کہا کہ ہمیں اتراز نہیں ہے بری ہونے پہ تو یہ کیس وہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس میں کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے اس میں کمپاؤنڈبل افنسز نہیں ہوتے کہ معافی تلافی ہو جائیں یہ ایک ایسا جرم ہے جو اگر سٹیٹ کے خلاف ہے تو اس میں عدالت روٹین میں کوئی امائیکس مقرر کر کے فیصلہ کرے گی اس بات پہ عدالت کبھی بھی نہیں جائے گی کہ نیب اس کو پرسو نہیں کر رہا تو ہم بری کرے عدالت دیکھی گی اور ہمیں عدالتوں پہ آہ بروسہ ہے اگر دو جج بیٹھ کر کی فیصلہ کرتے ہیں کیا ویڈنس نہیں ہے تو جو بھی فیصلہ ہوگا آپ تو وکیل ہیں آپ نے تو کہنا ہے ہم مجھے تو خیر ذاتی طور پہ جو عدالتوں کے اس وقت نظر آ رہا ہے جو سامنے وہ تو بڑی حالات ان کے نازوں کے ہیں بارک اس کے علاوہ سر عدالتیں بہت ٹپ سرکمسٹانسز میں آپ بلکل صحیح فرمال ہے عدالتیں بہت ٹپ سرکمسٹانسز میں چل رہی اور کام کر رہی ہیں لیکن عدالتیں بھی اس ملک کا حصہ ہے جس باقی ملک میں پورا جو ہے ایک غدر مچا ہوا ہے تو اس لیے عدالیہ میں بھی لیکن عدالیہ بہت ٹپ سرکمسٹانسز میں کوشش کر رہی ہیں جہاں جہاں ہو سکتا ہے لوگوں کو ریلیو دے آئین اور قارون کے مطابق پیسے لے کریں ابھی سروں نے ایک جج او ایس ٹی بنا دیا وارس علی صاحب آپ کو پتا ہے وہ جج سے انہوں نے ایک فیصلہ دیا اور انہوں نے چیف سیکرٹری کو بلایا اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹرانسفر کر دیا او ایس ٹی اس کے علاوہ ابھی ایک بڑا امپورنٹ سوال سر بھی جنگیر ترین جس طرح لوگوں کو آپ کے لوگوں کو اس وقت ان کے گھروں سے وہ برامد ہوتے ہیں استقام پارٹی کے گھر سے نکلتے ہیں دفتر سے یا ان کے گھر سے برامد ہوتا ہے ہر اقوا ہوا بندہ جو تین مہینے جنگل میں رہ رہا ہے ابھی علی نواز آمان تین مہینے جنگل میں رہا پھر اس نے قرآن مجید پر حلف بھی دیا اس کے بعد گیارہ دن اقوا ہوا اور وہ باروے دن کہاں سے نکلا جنگیر ترین کے گھر سے تو یہ آپ کیوں نہیں کہتے آپ پولیس کو کہ چھاپا مارے وہاں ہو سکتا ہے سارے آپ کی جو لاپتہ لوگ ہیں وہیں ان کے گھر سے نکل جائیں ایک یہ دوسرا اس پر آپ کے کمٹ سے یہ دوسرا جو جنگیر ترین آپ کے لیے لوگ لائے کرتے تھے ماضی میں پی ٹی آئی کے لیے بلا شبہ وہ آزاد امیدوار تھے وہ الیکشن جیتے ہوئے تھے انہوں نے جانا تھا کسی ایک سریعتی پارٹی میں لیکن کچھ لوگ ان دونوں چیزوں کو جوڑتے ہیں کہ دیکھیں جی جانگیر ترین پہلے وکٹے گراتا تھا اب اگر وہ گلے میں ان کے مفلہ ڈال رہا ہے تو اس میں کیا بڑھائی ہے دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کو کہا یہ جو ہے نا یہ ایک آپ کے پاس اپشن ہے آپ کا اپنے ضمیر کے مطابق پیسل کرنا ہے کہ آپ نے کس پارٹی کو جائن کرنا ہے اور سار سمٹیم ایسا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بھٹو کی حکومت ختم ہوگی مولانا کونسر نیازی صاحب لنکس ڈے چلے گئے بی بی کی حکومت ختم ہوگی جام ساد اکلی کسی اور طرف چلے گئے تو پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے but that is a matter of your choice یہ وہ سب کا خاصل نہیں ہے یا ایبن دوہزار اٹھارہ میں اگر کوئی بندہ جیت جاتا ہے وہ آتا ہے اور وہ انڈیپرنڈنٹ جیتا ہے تو constitution میں لکھا ہے he has three days to join any party اور انہوں نے پارٹی کو join کرنا ہے and political آرڈر میں جب آپ ہوتے ہیں تو یہ سارا given take تو ہوتا ہے اس میں کوئی مباقوان نہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک بندے کو گھر میں رکھے وہ آپ کو charge کرے پھر اس کو آغواہ کر لے پھر اس کو پاس رکھے پھر ایک مہینہ دو مہینے کے بعد اٹھا لے اور پھر ان کو کہیں کہ the only option acceptable from you is that you switch over your liability یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بڑا غلط ہے یہ میں سمجھتا ہوں democracy کے لیے نقصان دے یہ ملک جو system ہے اس کے لیے نقصان دے آخری سوال سار military courts کے حوالے سے ابھی people's party بھی آپ کے ساتھ اس موقع پہ کھڑے ہوئی رضا ربانی صاحب نے سینیٹر میں بات کی بڑی کھل کے اور 92 سینیٹر موجود نہیں تھے اس کے باوجود یہ قرارداد بھی پاس ہو گئی اور ایک سو تین لوگ اس وقت جو ہے وہ military trial کا ویٹ کر رہے ہیں supreme court کا اس پر بعضہ حکم ہے لیکن اس پہ آپ کا کیا stance ہے تحریک انصاف کیا کہتی ہے دیکھیں ایک petition فائل ہو گئی تھی جس پہ سپرم کورٹ کا فائسل آ گیا سپرم کورٹ کا decision ہی فائل ہے سپرم کورٹ نے کہا کہ یہ اس کا trial نہیں ہو سکتا جس لاکتہ trial کرا دیتے سپرم کورٹ نے ان کو unconstitutional declare کیا اگر آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے تو یہی آئین کہتا ہے کہ جو سپرم کورٹ کا فائسل ہوگا اس پہ منعان عمل ہوگا اب اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جو سینیٹ ہے سینیٹ کے rules میں regulations میں ان کے اختیارات میں قانون میں اور این کے جو provision سینیٹ related ہے اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی judgment کے خلاف قرارداد پاس کرے ان کے پاس ضرور یہ اختیار ہے کہ اگر وہ اس judgment کی effect کو نلیفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ legislation کرے true legislation they must speak یہ ان کا domain ہے یہ ان کا rioting constitutional وہ exercise کر سکتے لیکن قرارداد پاس نہیں کر سکتے اب اس decision کے خلاف نئے قانون کے مطابق اپیل کہا کے اپیل پائل ہو چونکہ یہ larger bin سنے جو پیسل ہے اس پہ آ گیا وہ پورے ملک acceptable ہوگا ہمیں بھی acceptable ہوگا ہر صورت بیرسر صاحب آپ نے بڑی اہم اور بڑی important باتیں کی آپ کا سر بہت بہت شکریہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ جو ہے سر کوشش ہوگی کیونکہ بہت سارے elections related جو سوال بار بار آ رہے ہیں تو انشاءاللہ شکریہ شکریہ